اسلام علیکم گوڈ ماننگ کیا حال چال ہے آپ کا خیریت سے ہیں آپ سب لوگ میں بھی خیریت سے ہوں آج پھر شوٹ ہے کل کا دن آف تھا آپ نے کل کی ویڈیو دیکھی پسند آئی بہت شکریہ آپ کی پیار بھرے میسیجز جو ہیں اور کومنٹس جو ہیں وہ بڑی تاکت اور حمد دیتے ہیں اور ایسے کل سوچری تھی لوگ بہت پیار کرتے ہیں کل بجھے ایک میری بیٹی بنی ہوئی ہے انڈیا میں ویسا تو میرے پوری دنیا میں ہی لوگ محبت کرنے والے بہت سارے ہیں لیکن ایک میری بیٹی ہے اس کا نام نندیتہ ہے اور وہ کل بجھے میں کال کی میں نے کال اٹھائی اس نے مجھ سے بہت پیاری اپنی دل کی باتیں کی تو مجھے زارہ بھی سن رہی تھی تو حیران ہو رہی تھی کہ اماں آپ سے لوگ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں ہاں میں نے کہا پتہ نہیں کیوں لوگ مجھ سے ایسے کنیکٹ کر جاتے ہیں جیسے وہ کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ رو رہی تھی اس کو پرابلم تھی دپریشن میں تھی کچھ مسائل تھے ہر کسی کے ہوتے تو وہ اس سے بچی سے میں نے دو چار دفعہ بات کی تو وہ مجھ سے کنیکٹ ہو گئی اور اس نے مجھے امی کہتی ہے مجھے اسمہ امی اور بڑی محبت سے اس نے مجھ سے بات کی دل کی بات کی اور کہا کہ اگلے جنب میں میں بھگوان سے پراتھنا کروں گی کہ آپ میری ماں ہوں یہ میرے لیے بڑی پریولیج کی بات ہے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کوئی کسی دنیا میں کسی ملک میں بیٹھا ہے اور وہ میرے سے اپنے دل کا رشتہ بنا رہا ہے کہ بہت میرے لیے بڑی بات ہے یہ بہت اس کو میں بہت اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتی ہوں کیونکہ میں لوگوں کے لیے ایسے بھی ہو سکتی ہوں کہ کوئی میرے سے اتنی محبت کرتا ہے کوئی لندن بیٹھا ہے کوئی انڈیا بیٹھا ہے کوئی امریکہ بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے انڈیا میں بہت لوگ ہیں جو مجھ سے کنیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آنکھ کو مجھے بہت پیار کرتے ہیں اسی طرح ہی ایک اور بہت پیار کرنے والی بچی ہے وہ بھی مجھ سے بہت بات کرتی ہیں بتاتی ہیں ان کے امی کو کینسر بھی تھا اور انہوں نے مجھے گفٹ بھی بھیجا بایا دبائی تو یہ باتیں بہت بڑی باتیں ہیں اگر سمجھی جائیں تو یہ بلیسنگز ہیں اللہ کی بلیسنگز ہیں یہ کہ آپ کو کوئی اتنا پیار کرتا ہے آپ لوگوں سے پتہ نہیں کیوں کنیکٹ کر جاتے ہیں لوگ اینیوے میری فیملی کی باتیں تو کبھی ختم ہوں گی ہی نہیں ہم پانچ کی تو باتیں کبھی ختم ہوں گی نہیں جیسے جیسے یاد آیا کریں گی پھر بتایا کروں گی آج ہم نے بات کرنے دی سنگل مدرز کے بارے میں سنگل مدرز دیکھیں یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے اور بہت نازک ڈسکشن ہے اور ہم اس پر اپنا ایک الگ سا پوائنٹ اپیو نہیں دے سکتے کہ میں کہوں جی میرا یہ خیال ہے کیونکہ یہ سب حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کے لئے سب سے بڑی بات سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے جو میں ہمیشہ سے آپ کو کہتی ہوں کیونکہ سب سے بڑا ریزن سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے سنگل مدر کا دوبارہ شادی کرنے کا کہ اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے فینینشل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرا کے ایک شادی اور کر لیتی ہے شادی ٹوٹتی ہے اس کی بھی بہت سی وجہات ہوتی ہے کیونکہ شادی ہوتی ہے اگر ایک نورمل شادی بیس باریس سال میں ہوتی ہے لڑکا اٹھائیس تیس کا ہوتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے اور اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے چھوٹی عمر ہوتی ہے اٹھارہ بیس سال تو اس میں آپ مچور نہیں ہوتے ہیں آپ پچیس تیس کے بعد مچور ہوتے ہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں لیکن شادی ٹوٹنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا یہ تو ہم نے کیا کرنا تھا گاڑی آ گیا میری میں آپ سے دو منٹ میں بات کرتی ہوں کہتی ہوں ویٹ کریں ہاں جی گاڑی دس منٹ میں پہنچ رہی ہے میں نے اس سے کہا ویٹ کیجئے تو جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پرابلمز ذہنی طور پر شروع ہو جاتی ہیں جو بھی ایک دوسرے کی عادات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے کوشش کی جاتی ہے لیکن کوشش ناکام ہو تو پھر شادی ٹوٹ جاتی ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دو بچے تو ہو ہی چکے ہوتے ہیں اور ماں تو بچے چھوڑے نہیں سکتی ہے ماں لے جاتی ہے بچے ساتھ اور اگر فینینشل سپورٹ ہزبن کی طرف سے نہ ہو کافی کام بگڑ گیا ہو تو اس کو اکیلی کو کام بچوں کو پالنا بھی پڑتا ہے اور کمانا بھی پڑتا ہے اور خیال بھی رکھنا پڑتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے بہت ہی مشکل بات ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ عورتیں غبرا جاتی ہیں اگر وہ فینینشل سٹرونگ نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ غبرا جاتی ہیں اور وہ ایک اور غلطی کر دیتی ہیں ایک اور شادی کر لیتی ہیں صرف یہ سوچ کے کہ میں ان کو کیسے پالوں گی اور میں کیسے شادی کروں گی اور کیا کروں گی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ شادی نہ کریں لیکن شادی اس لیے نہیں کریں کہ آپ کو فینینشل سپورٹ چاہیے اور آپ کو کوئی سہارہ چاہیے اور آپ کو کوئی انسان چاہیے کوئی مدد کے لیے آپ اس لیے کریں کہ اگر آپ کو واقعی کوئی ایسا فیل ہو لگے کہ وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے آپ کے بچوں کو وہ محبت کو پیار دے سکتا ہے آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھ سکتا ہے تو آپ ضرور شادی کریں فینینشلی بھی اس کو سٹرانگ ہونا چاہیے پیسہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو انسان کو ہر قدم پر چاہیے ہوتی ہے اور جب کہتے ہیں نا خالی محبت ہونی چاہیے پیار پیار میں پیسہ نہیں یہ بکواس اور جھوٹ بات ہے پیار میں پیسہ بلکل ہونا چاہیے اور کیوں نہ ہو دنیا پیسے سے چلتی ہے زندگی پیسے سے چلتی ہے کاروبار چلتے ہیں بچوں کو پالنا ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنے ہی ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور عورت بچاری کما 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 تھک جاتی ہے تو اس کو بھی ایک سہارا ایسا سپورٹ چاہیے کہ وہ بھی آرام سے گھر بیٹھے اور دیکھیں جو عورت مجبوری میں بچوں کو پالنے کیلئے سنگل مدد کام کرتی ہیں وہ بچاری ان کو بھی تو سانس چاہیے وہ بھی تو تھک جاتی ہے تو کوئی ایسی سپورٹ کوئی ایسا میاں ایسا آدمی مل جائے جو ان کو کہے کہ بھئی اب آپ ارام کیجئے میں بچوں کو پالنے ہوں اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں نائنٹی ٹین پرسنٹ لوگ مل جاتے ہیں جو کہ یہ سمجھیں کہ واقعی جینونلی اس عورت کو میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو سہارا محبت محبت سب سے بڑی بات اس میں محبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ کی بچوں کو کوئی محبت کریں تو باہت اچھا سچتا بات ہے بچوں کو کوئی محبت کریں تو وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے چاہے وہ گندیشکل کا ہو ہو ہ ہوں چاہے وہ جھوٹے کتتکا ہو چاہہے وہ مقاری کھو کا ہو چاہے وہ کالا ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے جو آپ کے بچوں کو محبت کرے گا وہ آپ کے دل میں عبر جائے گا اور جو آپ کو سٹرانگ کرے گا آپ کو محبت کرے گا آپ کی عزت کرے گا سب سے ضروری بات آپ کی رسپیکٹ کرے گا وہ آپ کے دل میں اتر جائے گا اور وہ آپ پھر صحیح فیصلہ کر سکیں گے لیکن بات یہ ہی ہے کہ صحیح فیصلہ کرنا یہ بھی تو ایک جوہ ہے کہ کیسے کوئی عورت کسی پر اتنا ٹرس کر سکتی ہے آپ کو پتہ ہے حالات دنیا کیسی کہاں جا رہی ہے کیا کیا ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے اگر کسی سنگل مدر کو شادی کی شادی کرنی ہے اگر ضرورت ہے شادی کی تو پھر وہ بچے جب چھوٹے ہی ہیں اگر دو سال چار سال تین سال پانچ سال حد چھ سات سال اتنے میں شادی کرنی چاہیے اور کوئی ساتھی دھونڈ لینا چاہیے کوئی اچھا انسان دھونڈ لینا چاہیے ویسے تو دھونڈنے سے کچھ نہیں ملتا اللہ کی طرف سے سامنے آجائے تو آجائے کیونکہ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنی ان کے غصے ہو جاتے ہیں ان کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی ہے اپنی ماں کے ساتھ شیئرنگ پسندنے آتی ہے پیچھے سے اگر باپ سے ملنا جلنا ہے وہ بھی پھر پرابلمز کافی زاری ہوتی ہیں تو سنگل مدرس کو تو میں بہت زیادہ اوپر رکھتی ہو رہی بہت بڑی بات ہے اکیلے بچوں کو پالنا اکیلے ان کو خیال رکھنا سب کچھ کرنا اور پھر وہ ماں ہی کر سکتی ہے کیونکہ ماں میں اتنی طاقت ہے اور میں ایک اور بار بتاؤں بچوں کو ماں ہی پال سکتی ہے بہت کم میں نے آدمی دیکھیں جو کہ شادی طلاق کے بعد بچوں کو لے لیتے ہیں اور وہ ان کو پال سکتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں خاص طور پر لڑکیوں کو لڑکیوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور باپ جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنا پورا کام تو کریں گے لیکن پھر بھی وہ رہ جاتی ہیں چیزیں جو ماں کے ساتھ بچیاں بات کر سکتی ہیں جو ماں کے ساتھ ان کی شیئرنگ ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ اپنے بچے مت چھوڑیے کسی پہ بھی اپنے ایکس ہزبن پہ بھی نہ چھوڑیے کیونکہ وہ تو آدمی ہے کام پہ بھی جائے گا ان کو پیشے سے کون دیکھے گا سسرال والے ہیں یا پپو ہیں یا دادی ہیں یا چاچی ہیں یا جو بھی ہیں آپ کے بچوں کی وہ کیر کوئی نہیں کر سکتا جو آپ خود کر سکتی ہیں تو بچوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں تو حیران ہوتی ہی کہ وہ عورتیں شادی کے بعد بچوں کو چھوڑ کے سجیتی ہیں طلاق کے بعد بہت مشکل رسیئن ہے یہ بچوں کو چھوڑ دینا پہلے تو اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ ان سے پہلے یہ بات کریں السلام علیکم جی میرا بچہ ساتھ جائے گا اور بچے کو ساتھ لے کے جائیں بچے کو مت چھوڑیں کیونکہ یہ اس کی زندگی کے لیے ساری زندگی اس کے اندر ایک کمی رہ جائے گی کمپلیکس رہ جائے گا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماںیں جو ہیں وہ بچوں کو چھوڑ کے خوش کیسے ہو سکتی ہیں اللہ جانے بھائی مجھے نہیں بتا کہ وہ خوشی ان کو کیسے مل سکتی ہے نئی شادی کی یا آگے سے پھر آپ کے اور بچے ہونے ہوتے ہیں لیکن ماں تو ہے وہ بچوں کو ساتھ ہی لے کے جائے اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے کر کے رکھیں یہ بہت ضروری ہے تکلیف ہوتی ہے سنگل مدرس کو بہت پروبلمز کساننا پڑتا ہے جوب پہ جاتی ہیں جوان ہوتی ہیں وہاں پہ کروڑ آفرز ہوتی ہیں آفرز تو ہوتی ہیں پر شادی کرنے کے لئے کوئی احرازی نہیں ہوتا کیونکہ وہ افیر چلانا چاہتے ہیں شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بس سمجھ جائیں اب اکل کریں کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ صرف باتیں کرے گا یہ کچھ بھی نہیں کرے گا ہاں اور اگر غلطی سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے دوبارہ دوسری غلطی سے نہیں مطلب اتفاق سے ہو جاتی ہے اور وہ پھر غلط ہو جاتی ہے اور پھر وہ آدمی صحیح نہیں نکلتا تو ماں کو ایک سیکنڈ میں پناہ چل جاتا ہے ماں سے بہتر آنکھ کسی کی نہیں ہے کہ اس کا میرے بچے سے جینورن سلوک اچھا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس شادی کو پھر نہیں چلانا کہیں پھر بیٹھ جائیں ایک اور شادی چلانے کے لیے وہاں سے بھی دو بچے بیدا کر لیں پلیز یہ نہیں کرنا اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر فیننشلی عورت سٹرونگ ہے تو شادی کرنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ یہی ایک چیز ہوتی ہے ہاں اگر بہت اموشنلی ویک ہے اس کو کوئی اپنے لیے محبت کوئی سہارا چاہیے تو وہ کر سکتی ہے لیکن پھر وہی بات کہ پھر دھوکا نہ ہو جائے پھر برا نہ ہو جائے اور پھر پرابلمز نہ ہو جائیں ہو سکتا ہے اس آدمی کے بھی ایک دو بچے ہوں پھر آپ اسے بچوں کو پھڑائی ہو جائے پھر ابو کہے جی تم میرے بچوں کو نہیں دیکھتی کیونکہ اگر آپ دوسری مدر ہوں گی اگر آپ دیکھے گی کہ ان کے بچوں میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں بیٹے اسٹرانی کرنا وہ مائنڈ کر جائے وہ آپ کے بچوں کو کہہ دے کہ یہوں نہیں کرنا تو آپ مائنڈ کر جائیں ایک عذاب ہی پڑ جائے گا ایک مسئیبت ہی پڑ جائے گی تو بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ فینینشلی سٹرانگ ہو جائیں تو شادی وادی کو چھوڑیں اپنا بچہ پالیں اپنی لائف انجوائے کریں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہیں پڑھیں اپنی خواہشات جو آپ پوری نہیں کر سکیں وہ کریں اور اچھا سا کام کریں جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وقت بھی کم ملتا ہے اپنے ساتھ گزارنے کے لئے تو لیکن میں یہ مشورہ نہیں دے رہی کہ آپ نہ کریں شادی ضرور کریں پھر وہی بات کہ دیکھ کے سمجھ کے پھر بھی جتنا مرضی دیکھ لیں جتنا مرضی سمجھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں سنگل مدرز کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی زندگی کی مسائل ان کی زندگی کی مشکلیں میں بہت سمجھتی ہوں آپ کو پتا ہے گھر بھی نہیں کرائے پہ ملتے سنگل مدرز کو لوگ گھر بھی نہیں دیتے کرائے پہ کہ نہیں ان کا شوہر نہیں ہے اور سنگل مدرز جو ہو جاتی ہے تو اپنے ماباپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ بھی ایک فیکٹ ہے ماباپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں وہ نہیں رہ سکتی ہیں لیکن ماباپ بھی سچے ہیں کیونکہ اگر جوان لڑکی دو سال چار سال کے بچے کے ساتھ ڈیورس ہو جاتی ہے اور اکیلی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ ماباپ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں کے لیے رہے گی ہم اس کو ساتھ رکھتے ہیں اور وہ ساتھ رکھتے ہیں وہاں پر بھائی بھا بھی ہوتے ہیں وہاں پر رندے ہوتی ہیں وہاں پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے اور پھر ماباپ جو ہیں وہ بھائی بغیرہ مطلب پھر سے وہی ہوگا کہ وہاں نہیں جانا یہاں نہیں جانا دیکھیں ماباپ بھی سچے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پر بریشان ہوتے ہیں زمانہ کون سا جا رہا ہے وہ بھی کہیں گے کہ بھئی بیٹی پروٹیکٹیڈ رہے وہ کہیں باہر نہ جائے ایسا نہ ہوت کو پھر دھوکہ مل جائے ایسا نہ ہو یہ ہو جائے کیونکہ ہماری انوائرمنٹ سوشلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے تو ماباپ بھائیوں کا بھی قصور نہیں ہوتا اس کے لئے پھر وہی بات کہوں گی بار بار کہ عورت کو فائننشلی سٹرونگ ہونا چاہیے تب ہی وہ یہ کر سکتی ہے کہ اپنی ماں کو یا اپنے باپ اببہ کو اممہ کو اپنے ساتھ ایک الگ گھر میں رکھ لیں اور سپورٹ بھی ہو جائے گی امی ماں سے بہتر تو کوئی سپورٹ ہوتی ہی نہ ہے اگر ابو نہیں ہے تو امی کو ساتھ رکھ لیں ساتھ میٹ رکھ لیں جوب کریں اپنے بچوں کو بھی امی کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو فکر نہ رہیں اکیلے نینا بہت مشکل بات ہے بہت مشکل بات ہے اسی سے ڈپریشن ہوتا ہے اسی سے خالی پن ہوتا ہے اور ظاہر ایک عورت کے اندر ایک خواہش محبت کی بھی ہوتی ہے کسی کے ساتھ کی بھی ہوتی ہے کمپیننشپ کی بھی ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ سب باتیں سمجھتی ہوں میں بہت زیادہ اور اس پہ لمبی لمبی ڈسکریشنز ہو سکتی ہیں اور آپ کس کس حالات میں کون رہ رہا ہے یہ بھی باتیں ہو سکتی ہیں اور کہا جاتا ہے نا کہ شادیشتہ لڑکی جو ہے ماں باپ پہ گھر رہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بات بھی درست ہے یہ نہیں کہ ماں باپ بدل جاتے ہیں لڑکی بدل جاتی ہے حالات بدل جاتے ہیں چیزیں بدل جاتے ہیں اور ماں باپ تو وہی رہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اپنے بیٹی کو شیفٹ ہو جانا چاہیے الگ سے گھر لینا چاہیے الگ رہنا چاہیے کام کرنا چاہیے جواب کرنی چاہیے جیسے مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک میکپ آرٹسٹ ہے جوان لڑکی ہے میں خیال میں 35 ایج ہوگی اس نے مجھے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہیں یہ دیکھیں نا اتنے سارے لوگ ہیں وہ مجھے پکڑ دی کیوں گھٹی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہیں کنیکشن اس کو کہتے ہیں کنیکشن اس کو کہتے ہیں وائبز میرے سے اس کو ایسی وائبز آئیں میں اس کو ماں کی طرح لگی تو اس نے مجھ سے مشورہ لیا اور کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی کے چار بچے ہوں تو وہ شادی کر لے تو مجھے بڑا پیار آیا اس پر میں نے کہا کیوں نہیں ضرور کر لے نہیں میں میرے چار بچے ہیں اور میں میری ڈیبورس ہوگی میں نے کہا تم نے بھی بچے پیدا کرتے لے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں بچے پیدا کر لیا اس نے کہا مجھے بتائی نہیں تھا میری شادی بہت چھوٹی ہمار میں ہوگی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئے کہ یہ بچے ہو گئے اور میرا میاں مجھے کوئی پیسہ نہیں دیتا میں خود کماتی ہوں میں نے الگ گھر لیا ہے اور میں وہاں پر میرے رکھی سوچیں آپ کہ وہ کام پر آتی ہے صبح سے لے کے رات تک اس کے بعد اس نے ایک عورت رکھی ہوئی ہے جو بچوں کو کھانا وانا دیتی ہے اور چھوٹے بچے کی عمر ہے دھائی تین سال سوچیں نا تین سال کا بچہ چھوڑ کے آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور بڑا بچہ چودہ سال کا ہے پھر نو سال کا ہے پھر گیارہ سال کا ہے پھر جو اس کی ڈیبورس ہوئی تھی تو وہ بچہ گیارہ مہینے کا تھا چھوٹا بلا تو یہ بات کتنی مشکل ہے کہ اس لڑکی کے لیے یہ کام کرنا اور ہماری شوٹس پہ کبھی ہم گیارہ مجھے فری ہوتے ہیں گیارہ مجھے فری ہوتے ہیں سارا دن وہ بچے اکیلے رہتے ہیں سارا دن اور وہ میڈ ہوتی ہے کھانا دے جاتی ہے کھانا ڈال جاتی ہے مطلب دے کیا جاتی ہے دے رہتی ہوگی کہ کھاؤ مرو دفع ہو میری جان چھوڑو وہ ماں تو نہیں ہو سکتی تو یہ مجبوریاں عورتوں کی کتنی زیادہ ہیں اس کے لیے ہی کہتی ہوں اسی بات کیلئے تو کہتی ہوں کہ اللہ کرے اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہوتے تو وہ اپنے گھر میں سیلون بنا لیتی تاکہ بچوں کے سامنے رہے دور بھی نہ جا سکے لیکن وہی بات کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فینانشلی انڈیپیننس نہیں ہے ہوتی اس لیے وہ لڑکیاں مجبور ہو جاتی ہیں ان کی مجبوریاں ان کو کام کے لیے لے آتی ہیں بہار لیکن بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں بچوں کے اثر پڑتا ہے یہ سب چیزیں بہت تکلیف دیں اور میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں بہت قدر کرتی ہوں سنگل مدلز کی اور دعا کرتی ہوں کہ خدا کرے ان کو اللہ میاں اچھا بر دے دے کوئی اچھا ساتھی دے دے کوئی رحم دل کوئی نیک انسان دے دے ویسے چارچر شادیاں کرتے رہتے ہیں لوگ لیکن وہ تو عادتاً کرتے ہیں شوق سے کرتے ہیں ضرورت سے کرتے ہیں لیکن ایسی لڑکیوں کو اچھا آدمی مل جائے اچھے لوگ مل جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کو اچھے سے گزاریں تو میرے دل میں بہت عزت ہے ان عورتوں کی جو اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں شرافت سے اور کام کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو چاہیے سپورٹ کریں بھائیوں کو چاہیے وہ بھی سپورٹ کریں بھابیاں ان کی دوست بن جائیں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے اور ایک اور ہمارے جاننے والے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ ہجاب دیتی اور اس کی تین بیٹیاں تھیں اور اس کا میاں سنائے کہ اس کو بہت مارتا تھا لیکن ماں باپ نے اس کو کہا تھا بس چپ کرو چپ کرو برداشت کرو برداشت کرو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تو وہ برداشت کرتی رہی فائنلی ایک دن زیادہ ہی ہو گیا تو اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی اور وہ چھوڑ دیا بچیاں اسے رکھ لیں نہیں دوں گا بچیاں میں رکھوں گا وہ ظالم آدمی تھا خیر بچیاں بھی رکھ لیں اب اس کے جو پیرنٹس تھے لڑکی کے پیرنٹس وہ کہتے تھے ہائے اب اس کا کیا ہوگا ہائے اس کا کیا ہوگا اچھا پڑھی لکھی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ چھوٹی عمر میں اس کی شادی ہوگی تھی اس کو پڑھنے بھی نہیں دیا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا بنیں گا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کو انہوں نے پکڑ کے اس کی پھر شادی کر دی اچھا جی اب وہ نہ دیکھا نہ بھالا شادی کر دی اب وہ شادی کر دی تو وہ آدمی تو کہیں باہر رہتا تھا یوں یہاں رہتی تھی وہ پھر اکیلی وہ پھر بچاری گھر بیٹی گھر بیٹی گھر بیٹی گھر بٹی کرے کیا ارے بھی کوئی کام تو کرنے دو اس کو بچاری کو کچھ تو کراؤ لو جی ایک سال بعد وہ شادی بھی ختم ہوگی اس آدمی کی وہاں پہ بیری بچے تھے چلو جی وہ شادی بھی ختم ہوگی کیا ہوگا اس کی شادی پھر شادی کر دی اور وہ اللہ میں کیا گائے ایسے بیٹھ جائے تھے کیا کر لو شادی میری ٹھیک ہے کیونکہ ماں باپ نے اس کو کہتے تھے تم کیا کرو گی تم پڑی بھی نہیں ہو تم یوں ہو تم وہ ہو کوسنے دیتے تھے اس کو تو وہ اس کی بھی شادی ہو گی پھر شادی ہو گی لو جی وہ شادی کہیں گاؤں میں کر دی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کوئی حال نہیں تھا اس آدمی کا ریڈی سی اس کی شکل فضول سا کماتا تھا موٹر سائیکل پہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں کہ اس سے اس کی شادی کی جائے صرف یہ کہا کہ جان چھٹا ہے اور یہ کہیں چلی جائے بس کہیں چلی جائے بس کہیں چلی جائے میں جلدی سٹوری ختم کروں گاڑی پھر آ رہی ہے تو انہوں نے کہاں بتائی دی ہاں پھر شادی کر دی اس کی تو وہ جو شادی تھی وہ تو بالکل ہی جب میں نے اس کو دیکھا اے میں نے کہا اس سے شادی کر دی اچھی والی پیاری شکل کے لڑکی تھی انہوں نے اپنے طریقے سے چلانا شروع کر دیا سسرار بلوں نے بھی ارمیاں نے بھی فائنلی وہ بھی طلاق ہو گئی سوچیں وہ میں حل میں تین مہینے لے گئی اس کے بعد اس لڑکی نے کہا اب بس کر دو میرے ساتھ اب بہت ہو گئی مجھے چھوڑ دو ایک تو اس کی بچیاں لے گئی اس کی شوہر نے شادی کر لی تھی وہ بھی نہیں چلی بچیاں بھی لے گئی اس نے کہا ایک تو چھوڑ دے مجھے بس مجھے اب شادی وادی نہیں کرنی میری جان چھوڑائیں تو اس کی بھابی نے اس کو بہت سپورٹ کیا کہ ہاں بس کر دو اس کی جان چھوڑیں اس کے بعد انہوں نے اس نے کہا کہ اس کو الگ رہنے دیں وہ پھر کسی کے ساتھ شیرنگ پہ آگی لڑائیاں جھگڑیں شور مشور کر کرا کے لیکن اس نے کہا اب سٹینڈ ہوں گی میں اب میں شادی نہیں کروں گی اس کے بعد اس کو انہوں نے الگ گھر لیا اس نے کسی کے ساتھ شیئر کر لیا پین گیسٹ پھر اس نے جاب ڈھونڈی اس کو کوئی چالیس پین تالیس ساتھ ایک سکول میں جاب مل گئی وہ جاب کرنے لگی وہ اس میں ایک کانفیڈنس آگیا وہ لوگوں سے بات کرنے لگی پھر وہ ادھر ان کو ملنے آتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھی ہے بڑے اچھی بات کر رہی ہے میں کہتی تھی دیکھو یہ اس کو پیسہ اس کے ہاتھ میں آیا تھوڑا بہت جتنا بھی آیا اس کو کانفیڈنس تو آیا کہ میں اکیلی دے سکتی ہوں اس کے بعد اس نے کہا اب شادی کا مجھ سے کوئی نام نہ لے میں اب شادی ودی نہیں کروں گی بہت اچھی بات کی اس نے کتنی شادیاں کریں گے بھائی کتنی کریں گے پکڑ پکڑ کے بانتے جائیں ہر ایک کے ساتھ کر دو کر دو کر دو نہیں اب نہیں اب اس کی عمر بھی تقیباً چالیس ہو گئی ہے تو اب وہ خیر سے میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بزنس کر رہا لگی ہے وہ اپنا پڑھائی تعلیم تو اس نے اس کی جو سکول جاب تھی وہ تو ہے ہی اس کے بعد وہ اپنی خود تھیرپی پہ بھی جاتی ہے وہ اپنے ایکسرسائز پہ بھی جاتی ہے وہ الگ رہتی ہے ماں باپ کو بھی ملتی ہے اور وہ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر رہی ہے کونفیٹنس آ گیا اس میں کون پہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے تو مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی کیوں نے یہ کر لیتے کیوں اس کو شادی 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 کرتے رہتے ہیں اس کو ایک دیفعہ کھڑے ہونے دیں وہ لڑکی کو تھوڑا کانفیٹنس آنے دیں اس کو اپنے آپ کو دیکھنے تو دیں کہ میں کر کیا سکتی ہوں زندگی میں تو ہی کچھ ہوگا نا تو خیر میں آج بہت سی باتیں ہو گئیں اور ان کی دن آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کچھ اور کچھ شاہد نہ سمجھ میں آئی ہوں پتہ نہیں میری تو باتوں کو کیا کہی ہوتا ہے کیا ہی بتاؤں اتنی سی بات ہوتی ہے تو اٹھا کے جو ہماری سوشل ویڈیا کی پیجز ہیں ٹڑنک کر لگا دیتے ہیں اسما باس نے یہ کہہ دیا اسما باس نے کہہ دیا بھی کیا کہہ دیا میں نے کیا کہہ دیا سچی باتیں تو کرتی ہوں غلط بات تو کرتی نہیں ہوں اب وہ اس میں سے اپنی مرضی کی لائن نکال کے ٹڑک کر کے لگا دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اس کے آگے پیچھے کیا تھا اینیوے میں تو اپنا اپنی دوں گی اور اپنی بات کروں گی ہماری عمر ہمارا تجربہ بہت کچھ ہم دیکھ کے آئے ہیں اس تجربے کی بنا پر بات کرتی ہوں ایکسپیڈنس کی بنا پر بات کرتی ہوں تو شاید کسی کو اچھی لگیا اور بہت سے لوگ کو پسند آتی ہیں میری باتیں بہت چھوٹے بچیاں دیکھتی ہیں اور شاید میری کوئی کسی بات سے کسی کو فرق پڑ جائے تو گڑ ہو جائے گا تو جناب جا رہی ہیں شوٹ پہ آج بڑے سینز ہیں وہاں پر سنڈے کو بھی اور پھر کل بھی سین ہوں گے تو انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گی یہ ویڈیو مجھے امید تو ہے تو کل انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی بات کے ساتھ